ٹاپک ہے ڈراؤ آٹینجنٹ ٹو آ گیون آرک ٹھیک ہے اس میں اگین ہمارے پاس ایک گیون آرک ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک ٹینجن کو ڈراؤ کرنا ہے بداؤ ٹوزنگ دا سینٹر اسے وہی کیس ہے اب تھرو آ گیون پوائنٹ پی ایک پوائنٹ پی بھی گیون ہے جس کے اوپر ہم نے اس آرک کو بنانا ہے دیکھیں اب اس میں جو کیس ہے نا پچھلے دو کیسز میں ایک میں جو پوائنٹ تھا وہ آرک کے بلکل اوپر تھا اور اس کے بلکل میڈل میں تھا میڈل پوائنٹ تھا سیکنڈ کیس میں بھی جو ہمارا پوائنٹ پی تھا وہ آرک کے اوپر تھا لیکن اینڈ پوائنٹ پر تھا بلکہ آرک کے ایک سرے پی تھا اب اس کیس میں کیا ہے پی آرک پر ہے ہی نہیں بلکہ وہ آوٹ سائیڈ دا آرک ہے آرک جہاں پہ ہوگا تو پی اس آرک سے باہر ہوگا ٹھیک ہے اب ایک پوائنٹ ہے جو آرک سے باہر ہے اس سے ہم ایک ٹینجنٹ بنائیں گے جو اس آرک کو کیا کرے گا ٹینجنٹ ہوگا سب سے پہلے گیون میں ہمارے پاس کیا ہے گیون میں ہمارے پاس ایک آرک ہے ٹھیک ہے ہم ایک آرک یہاں پہ ڈراؤ کر لیتے ہیں اس طرح ایک آرک کو ڈراؤ کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اس کو نام دے دیتے ہیں اور چونکہ اس کا اینڈر پوائنٹ پی ہے اور پی آوٹ سائیڈ دا آرک ہے تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اس کے اینڈر پوائنٹ کو ٹی ٹھیک ہے اے ٹی ایک آرک ہے اور پی ایک اینڈر پوائنٹ ہے جو کہ آوٹ سائیڈ دا آرک ہے تو پی کو ہم یہاں پہ ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آوٹ سائیڈ دا آرک ایک پوائنٹ ہے پی اب اس پی سے ہم نے ایک ٹینجنٹ لائنڈ راؤ کرنی ہے جو کیا کرے گی اس آرک کو ٹھیک ہے یہ جو آرک ہے اے ٹی وہ لائن کیا کرے گی اس کو ٹینجنٹ ہوگی مطلب آپ یوں کہہ لے کہ اس پوائنٹ سے ایک رے مرج ہوگی اور وہ رے جب جائے گی تو اس آرک سے ٹچ ہو کر جائے گی کسی ایک پوائنٹ پہ ٹچ ہو کر جائے گی فرسٹ ہمارے پاس گیون میں کیا ہے گیون میں ہمارے پاس ہے ایک ایٹی آرک ٹھیک ہے ایٹی ہمارے پاس ایک آرک ہے اور کیا ہے ایٹی آرک اینڈ پی ایز پوائنٹ آوٹسائیڈ دا آرک ایک ہمارے پاس ایٹی آرک ہے اور ایک انہیدر ہمارے پاس پوائنٹ ہے پی جو کہ اس آرک سے آوٹسائیڈ ہے ریکوائیڈ ہمیں کیا ہے ریکوائیڈ میں ہے کہ ہم نے ایک ٹینجن کو ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹینجن کو ڈراؤ کرنا ہے فرام دس پوائنٹ پی وہ ٹینجن ایٹی آرک کے ہوگا لیکن ڈراؤ کہاں سے ہوگا پی پوائنٹ سے تو لیکھ لیں گے تو ڈراؤ اٹینجنٹ تو ڈراؤ اٹینجنٹ فرام پوائنٹ پی آن دا آرک ٹینجنٹ آرک کے اوپر بنے گا اور ڈراؤ کہاں سے ہوگا فرام پوائنٹ پی سے یہاں ہم لکھیں گے سیپس آف کنسٹرکشن تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ہمارے پاس جو گیون ہے ایک آرک گیون ہے اے ٹینجنٹ پی گیون ہے ہمارا فرس ٹیپ کیا ہوگا کہ ہم اے کو پی سے جوئن کر لیں گے ٹھیک ہے ہم اے کو پی سے ایک لائن کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے اس کو جوئن کر لیں گے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو ہم ایک لائن کے ذریعے سے جوئن کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اے اور پی کو جوئن کیا ٹھیک ہے اور اس لائن نے اس اے اور پی کو جب ہم جوئن کر رہے تھے تو اس لائن نے اس آرک کو جہاں پہ کٹ کیا اس پوائنٹ کو یعنی یہاں پہ اس آرک کو کٹ کیا ہے تو اس پوائنٹ کو ہم نام دے دیں گے بی ٹھیک ہے بی پوائنٹ پہ اس کو کٹ کیا تو فرسٹ سٹیپ میں ہم لیکھ لیں گے جوئن اے اینڈ پی ٹھیک ہے اے اینڈ پی کو جوئن کرنا ہے وچ کٹس وچ کٹس دہ آرک اٹ بی ٹھیک ہے بی پر کیا کیا اس نے کٹ کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس اے سے لے کر پی تک ہمارے پاس جو لائن سیگمنٹ بن دی اب ہم نے اس کو بائسیکٹ کرنا ہے بائسیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن کو بلکل بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیں دوسری لائن سے ایک دوسری لائن ہوگی جو بلکل اس کو بائسیکٹ کرے گی اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گی اور وہ دونوں حصے کیا ہوں گے آپ اس میں برابر ہوں گے تو بائسیکٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہم جو کمپس ہے اس کو ہم اس کے ہاف سے زیادہ کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں سائٹس پہ ہم یعنی ایک این پہ بھی دونوں این پہ بھی ہم اوپر اور نیچے آرکس لگاتے ہیں تو اگر یہ اس کے ہاف سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آرکس لگا لیتے ہیں پیپر بھی رکھتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ ہم نے بائسیکٹ کرنے کیلئے ہم نے دو آرکس لگائی اوپر بھی دو آرکس اور نیچے بھی دو آرکس اور ہم کیا کریں گے اس کو رولر کی ہیلپس سے جوئن کریں گے تو ہمارا بائسیکٹر کہاں بنے گا ہمارا بائسیکٹر آئے گا اس طرح یعنی ہمارا جو مٹ پوائنٹ ہوگا اس اے پی کا وہ بلکل یہاں بنے گا چونکہ بی کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بی یہ لائن ہے یہ لائن اور یہ لائن جہاں پہ کروز ہوئے وہ بی ہے جبکہ یہ پوائنٹ کیا ہو گیا اس پوائنٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں ڈی اس کو ہم آپ نوٹ کر لیتے ہیں ہم نے سٹیپ ٹو میں کیا کیا کہ ہم نے بائسیکٹ کیا اے پی لائن کو ایٹ دی دی پر ہم نے اس کو بائسیکٹ کیا اب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ کیا ہے یہ بلکل برابر ہے نیکسٹ ہمارا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم دی کو اپنا سنٹر بنا لیں گے ٹھیک ہے اس دی کو ہم اپنا سنٹر بنا لیں گے اور ہم اس کمپس کو کتنا کھولیں گے اس کا ریڈیس ڈی سے پی تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے پی سے لے کر ڈی تک اس کا ریڈیس ہونا چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل برابر ہے اتنا ہمارا ریڈیس ہونا چاہیے اور ہم اے پی پر کیا کریں گے ایک سیمی سرکل بنائیں گے یعنی ڈی کو ہم اپنا سنٹر بنائیں گے ٹھیک ہے تو ڈی پر کو سنٹر بنایا اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اپنا سیمی سرکل اور اے تک اس کو لے آئے ٹھیک ہے پوائنٹ اے تک تو یہ ہمارا سیمی سرکل اوپر بن دیا اس پوائنٹ کو ہم لکھ لیتے ہیں ترڈ سٹپ میں ترڈ سٹپ میں ہم کہہ لکھیں گے with ڈی ایز سنٹر ایند ریڈیس ایکول ٹو کتنا تھا میجرمن آف ڈی پی یعنی اس ڈی سے اس پی تک جتنا میجرمن تھا اتنا ہم نے ریڈیس لیا اور ڈی پر رکھا اور ہم نے ایک سیمی سرکل ڈرو کیا جو کہ پی سے سٹارٹ ہوا اور اے پر آکر ٹچ ہو گیا تو ڈی پی دی ای سنٹر ایند ریڈیس ایکول ٹو ڈی پی ڈرو سیمی سرکل ڈرو سیمی سرکل آن اے پی ٹھیک اے بی پر ہم نے ایک سیمی سرکل ڈرو کیا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جو ہمارے پاس پوئنٹ ہے بی ٹھیک ہے اس بی سے ہم نے ایک پرپینڈی سرکل لائن ڈرو کرنی ہے مطلب اس طرح پرپینڈی کلر کے وہ اے پی سر پرپینڈی کلر ہو اے پی پی لائن ڈرو کرنی ہے لیکن سٹارٹ ہم نے کہا سے کرنا ہے بی سے آن ورڈ اس طرح بی سے جائے گی اور اس سیمی سرکل کو کٹ کرے گی تو ہم ایک پوئنٹ کے اوپر پرپینڈی لائن کے سر درو کرتے ہے اسی پوئنٹ کو ہم لے لیتے ہے سپوز پرپینڈی لائن اس طرح درو ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر دو آرکس لگائیں اور پھر دونوں آرکس کو لیں اور اس کے بالکل سامنے یہاں دو آرکس لگائیں تو ہمارے جو نئے آرکس بن گئے وہ یہ والے ہیں ٹھیک ہے اب اس آرک کو ہم بی سے جوائن کریں گے یعنی بی اور اس آرک کو ہم صحیح ہے ہم نے بی اور اس آرک جہاں پہ کروس ہو رہے تھے اس کو ہم نے جوائن کر لیا اور جہاں پر یہ سیمی سرکل سے انٹرسیکٹ ہو گیا اس کو نام دے دیں گے سی اب اس پوائنٹ کو ہم کس طرح لکھیں گے سٹیپ نمبر فور کہہ لکھیں گے ڈراؤ بی سی لائن پر پنڈکولر ٹو ای پی لائن ٹھیک ہم نے ایک بی سی لائن دراؤ کی جو کہ پر پنڈکولر ہے ای پی کے اور پھر ہم نے کیا ہوا اس میں کہ which intersect which intersect the سیمی سرکل جو intersect ہوئی سیمی سرکل کے ساتھ کس پوائنٹ پہ سی پوائنٹ پہ اب لاسٹ ہمارا کیا سٹیپ ہوگا یہاں پر ہمارا پاس سی پوائنٹ آگیا اب ہم نے پی پر کمپس کو رکھنا ہے اس کی نیڈل نوپ کو ٹھیک اور پی پر رکھا اور اس کو اتنا کون نہ ہے کہ اس کا ریڈیس کتنا آجائے پی سی زیادہ ہو گیا اس سے ٹھیک برابر آگیا یہ دیکھیں بلکل سی کے برابر آگیا تو آپ یہاں سے اتنا ریڈیس لیں اور سی سے آپ ایک آرک در آرک کر لیں اور آرک کتنی ہونی چاہیے جہاں جب یہ آرک جو ہمارے پاس گیون سرکل تھا آرک تھا گیون آرک تھا یہاں پر جو گیون آرک تھا ای اس کو کٹ کر دے اس کو کٹ کیا اب جس پوائنٹ پہ اس آرک ہم نے سی سے پی تک لی تھی اور پھر سی سے ہم نے ایک آرک در کی اور جس نے اس گیون آرک کو کٹ کیا اور جس پوائنٹ پہ کٹ کیا اس کو ہم نام دے دیں گے ای ٹھیک ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ای اب کیا کریں گے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو جب ہم لکھیں گے یہاں پہ ہمارا سٹیپ کیا ہوگا with پی as سنٹر and measurement of پی سی لائن is is radius draw an arc to cut the given to cut to cut the given arc ٹھیک ہم نے پی کو سنٹر بنایا اور measurement کتنی لی ہم ریڈیس کی پی سی کی چتنی اور پھر ہم نے سی سے ایک arc لگایا جس نے given arc کو ایک point پہ cut کیا اور اس point کو ہم نے نام دے دیا ای اب last step ہمارا کیا ہوگا ہم پی اور ای کو جوائن کر لیں تو ہمارے پاس پی سے ایک ray emerge دی اس آر کی تو یہ ہمارا پروف تھا موسیقی